اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے میں نے ایک دن کے لئے دیا ہوا ہے جیسے کہ question and answer اس کو ہم بولتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک الگ لسٹ بنائے ہے اپنی youtube چینل میں تو آپ وہاں پہ جا کے میرے youtube چینل کے اندر جا کے آپ اس کے لئے ایک الگ لسٹ ڈونڈ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور وہاں پہ جتنے بھی مطابق میں ویڈیوز بناتا ہوں وہاں پہ میں ہی اپلوڈ کرتا ہوں اور وہاں پہ ہی میں سٹور کر لیتا ہوں تو وہاں پہ آپ سب کو یہ جو میرے جو question and answer کے جو ویڈیوز ہیں وہ وہاں پہ ملیں گے جو ریسنٹی جنہوں نے کمنٹ کیا ہے اسے بھی میں کمنٹ اٹھا لیتا ہوں اور جو old ہے اسے بھی میں اٹھا لیتا ہوں اب شاید کہ وہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن میں اپنی طرف سے آپ سب کو یہ شیئر کروں تو دیکھیں سب سے پہلے جو ویڈیو میں آن کرتا ہوں یہ ویڈیو ہے اچھا یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ میں نے بہت عرصہ پہلے میں اپلوڈ کر دی تھی لیکن اس پہ دیکھیں یہ ایک informative ویڈیو بھی ہے اور جیسے کہ یہاں پہ اسلامباد میں بہت سارے ایسے سوسائیٹیز ہیں جو کہ پر بھی وہ اپرووڈ ہے سی ڈی اے سے یا پھر ایسے دپارٹمنٹ سے جو کہ وہاں پہ ہم ایک لیگل ہمارا رائٹ بنتا ہے اگر ہم وہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہ پلین اس کو بنا کے سی ڈی اے کو یا پھر جو بھی دپارٹمنٹ ہے جو اس کے لئے جو اسپیسیفک دپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ہم سبمیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم گھر بنا سکتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ لیگل ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے مجھے جو کمیٹ آیا ہے مسکان خان بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ جگہ مسکان خان یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ یہ اسلامباد کے اندر آتا ہے اور تینکیو بیری مچ کہ آپ نے میری ویڈیو پہ کمیٹ کیا اور بہت اچھا کمیٹ کیا آپ نے ایک ورڈ آف فن ایک میرے بھائی ہے وہاں پہ اس کا جو نام ہے ورڈ آف فن بھائی اس سٹی کا نام اور لوکیشن بھی بتائیے دیکھیں یہ جو لوکیشن ہے یہ واقعہ ہے اس کے جی ٹی روڈ پہ بی سیونٹین کے آس پاس ہے بی سیونٹین بھی ایک سکٹر ہے اسلامباد میں اس کے آس پاس ہے اور وہاں پہ یہ لوکیشن واقعہ ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھی جگہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھو ایک اور یہ بھی ایک ایشو ہے جو کہ بہت سارے لوگ سرچ کرتے ہیں اس طرح کے لوکیشن کو اور اور ان چیزوں کو یہ اپروڈ ہے یا نہیں ہے تو بہت سارے میرے بھائیوں نے اور میرے دوستوں نے اس ویڈیو پہ کمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ تو اپروڈ نہیں ہے تو اس کے لئے میں کوش کروں گا کہ اس کے لئے ریسرچ کر کے وہ آپ لوگ کے سامنے لے کے آؤں کہ یہ اپروڈ ہے یا اپروڈ نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اوکے سارے دوست اس ویڈیو میں اپنی آواز میں کچھ انفرمیشن ڈال دیں تو بہت اچھا ہے جیسے کہ جی ٹی روڈ سے کتنا دور ہے آپ کس جگہ سے گزر رہے ہیں آہ اوکے تینک یو برو میں آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں ایک ویڈیو سپیشل یہ ہے اب سب سب کی لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ سب کو میں جواب دے سب ہوں دیکھیں یہ جی ٹی روڈ Spring جی ٹی روڈ پہ ہی ہے ٹھیک ہے؟ مین جیٹی روڈ ہے جیسے کہ پشاور موڈ سے ہم جا رہے ہیں پشاور روڈ سے ہم پشاور موڈ سے ہم جا رہے ہیں چھبیس نمبر کی طرف چھبیس نمبر کی طرف یا موٹروے کی طرف یا پھر ہم جیسے کہ مردان پشاور کی طرف ٹھیک ہے تو اسی سائٹ پہ بالکل مین جو ہے واقعہ ہے مین گیٹ لگا ہوا ہے جیسے کہ یہ ویڈیو میں میں نے شو کر دی ہے یہ مین ڈگیٹ اس میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں زیادہ کچھ دور نہیں ہے بس یہی ہے اس کا جو لوکیشن ہے یہی ہے ٹھیک ہے بلکل مین جیٹی روڈ پہ ہے تینکیو بھائی سارے دوست اس کا نام جو ہے اس کا سارے دوست ہے وہ تو تینکیو بری مچ آپ نے کمنٹ کیا ہے وہ دسترزیا صاحب کیا یہ سوسائٹی اپروڈ ہے اور اس کا ماسٹر لے آوٹ پلین اپروڈ ہے یہ بھائی یہ اصل میں اپروڈ ہے اس کا میں ابھی جواب دے دیتا ہوں یہ اصل میں اپروڈ ہے لیکن اس میں جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت سلولی سلولی چلتا ہے تو اس کی وجہ سے سی ڈی اے والوں نے یہ بتا دیا ہے اسلامباد کی طرح سے کہ اگر اس میں ایٹی پرسن کنسٹرکشن ہو جائے سارے سوسائٹی میں تو پھر اس کا اپروڈ کمپلیٹ کم دے سکتے ہیں میں نے بھی سنائے اور سرچ بھی کیا ہوگئے دردر ٹھیک ہے اچھا رئیس حان where does it locate sir but okay اس کا جواب میں نے دے دیا آپ کو please can you tell me what sector or society is this okay this is this is the private society okay bro this is a private society and this society name is let me tell you the society name okay this is syrian new city اسلامباد cabinet division employs housing society اس کا نام یہی ہے cabinet division employs housing society اچھا تو اب بھی آگے میں چلتا ہوں اور comments کی طرف پلوٹ پور سیل اویلیبل ہے ایک بھائی نے ابدوس پاکستان انہوں نے comment کیا کہ پلوٹ پور سیل اویلیبل ہے yes bro ہر society میں پلوٹس اویلیبل ہوتے ہیں کیونکہ جو society new آ جاتے تو پھر وہاں پہ لوگ لے لیتے ہیں جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہاں پہ لوگ لے لیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ بیگ دیتے ہیں لوگوں پہ ٹھیک ہے تو اس طرح یہ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ آخر تک جب تک ایک بندہ آجائے ایک پلوٹ پہ اور وہ اپنے لیے گھر بنائے رہنے کے لیے تو وہاں پہ وہ سلسلہ سٹاپ ہو جاتا ہے ورنہ وہ سارے جو جتنے بھی businessmen ہیں جتنے بھی agents ہیں وہ سارے لیتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں پھر لیتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اسرار احمد جو بھی اسلام آباد اور سیڈی کے اندر ایک جگہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ وہاں پہ جاکے اسرار احمد وہ چیک کر سکتے ہیں میادھانی بہتا ہے میادھانی بہتا ہے میادھانی بہتا ہے محمد محمد او مائی گاڈ برو اس طرح کے لوگ یہاں پہ بھی آگئے ہیں یہ مطلب کیوں مطلب اگر یہ محمد محمد یہ دیکھو نام کو دیکھیں بھئی آپ کے نام کو دیکھیں اور آپ کے کمنٹ کو دیکھیں کتنی گندی کمنٹ آپ نے کی ہے دیکھو میں اس کو اگنور کرتا ہوں لیکن مطلب آپ نے گالیا دے کے اور نام کے سرارا رکھا ہوئے آپ نے چلو اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے اور تینکیو میری مچ پر واشنگ میں اس ویڈیو اور میں ابھی اس ٹائم پہ اس ویڈیو کو فینش کر دیتا ہوں اپنا خیال رکھئے اور میرے جتنے بھی نئے ویورز ہیں ان کو چاہیئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سوشل ڈسٹنسز ضرور رکھئے کیونکہ آج کل پھر سے وہ لہر چل رہی ہے آج کل پھر سے اپنے ملک میں تو ایک دوسرے کا بھی خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی